ایلو دوستو نمشکار میرا نام ہے دیپر گور چینل پر سواغت ہے تو بھارت کو سونا ملا ہے جی ہاں کہہ سکتے ہو کیونکہ انہیں ہمیں سو ایسے تیل کو کون کا پتا چلا ہے جہاں سے تیل نکال کے ہم آنے والے کتنے سالوں تک اپنی تیل کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں اب ان حبیبیس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں تیل بھی کہیں سے ایمپورٹ نہیں کرنا پڑے گا آج انڈیا اپنی ضرورت کا 85% تک اوائل بہاری کنٹری سے ایمپورٹ کرتا ہے جہاں پہ پچھلے کچھ سمیں میں ہم نے روس سے بہت زیادہ ایمپورٹ کیا تھا کیونکہ وہ ہمیں کافی سستہ ملا تھا لیکن جو سونا اب ہمیں ملا ہے اس جگہ پہ لگ بگ 17 بلین ٹن آئل اور گیس کی ریزورفز ہونے والے ہیں یعنی کی اگلے 60 سے 70 سے 80 سالوں تک انڈیا کی ڈیپینڈنسی سب کے اوپر سے ختم ہو جائے گی تو بتاؤں یہ کہاں ملا ہے ہماری یونین ٹیلٹری اندامار اور نکوبار میں جی تو ویسے یہ نئی بات نہیں ہے مجھے دوہزار تین کے بھی کچھ آٹیکس ملے جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ انڈامار نکوبار میں بہت بڑے اماؤنٹ میں ریسورسز ایویلیبل ہیں لیکن ان کی طرف اتنا کام نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ جس زون میں تھا نا وہ نو گو زون کے اندر آتا تھا جہاں جہاں آسان بھی نہیں تھا اور الاؤڈ بھی نہیں تھا لیکن ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا دھیان میں لیا اور سوچا سروے تو کیا جائے کم سے کم پتا تو لگے کہ کتنا اماؤنٹ ہے وہ وہاں پہ تو سب سے پرمیشن لی گئی اور پچھلے سال نویمبر میں سروے شروع ہو گیا تھا جو اب آلموسٹ ختم ہو رہا ہے تو شروعات میں ویسے یہ پتہ لگا تھا کہ یہاں پہ سیون پوائنٹ فائی بلین ٹن آئل اور گیس موجود ہے لیکن جب کوئی سمائے بعد اس جگہ کا ایکسکلوسیف ایکانومی کا زون سروے کیا گیا تو ایکچلی پورا پکچر سامنے آیا کہ سیون پوائنٹ فائی نہیں سیونٹین بلین ٹن آئل اور گیس وہاں موجود ہے یہ لگ بگ لگ بگ ایک سو پچیس بلین بیرل آئل اور گیس ہوتا ہے اینیا کا ایک دن کا کنزمشن آلموسٹ فائی بلین بیرل ہے یعنی کی اگلے لگ بگ ستر سالوں تک اپنی آئل کی جمان کو ڈریکلی ہم لوگ اسی پورا کر سکتے ہیں لیکن اینیا میں آئل اتنا بھی یوز نہیں ہو رہا کیونکہ دیرے دیرے اب الیکٹریک ویکلز کی سنگیاں بڑھ رہی ہے اور یہ نمبر ٹائم کی سند بڑھتا رہے گا تو شاید یہ آئل گیس ہم اگلے سو سالوں تک بھی آرام نو اب اس میں بس دکت یہی ہے کہ اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے جہاں اسے کنفرم کیا گیا ہے وہ بہت گہرائی میں ہے یہ دو کلومیٹر تین کلومیٹر پانچ کلومیٹر تک سمدر تل میں بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے میں ہمیں ایڈوانس ٹکنالوجی کی ضرورت پڑے گی جو اب انڈیا کے پاس پوری طرح سے موجود نہیں ہے تو ہمیں پارٹنشپ کرنا پڑے گا انٹرنیشنالی کسی کنڈری یا کمپنی کے ساتھ او این جیسی جو شروعات میں ڈرلن کرے گی وہ بھی تین سو سے چار سو کرون میں پڑے گا یعنی کہ یہ پورا حساب کتاب بہت مہنگا ہونے والا ہے لیکن اس سے جو ہمیں اوئل ملے گا نا وہ ہماری پوری ریپنڈنسی پوری طرح سے ختم کر دے گا اگلے کئی سالوں کے لیے تو دیکھتے ہیں گورنمنٹ فیلحال میں اس میں کیا ایکشن لیتی ہے کیونکہ یہ نیچر کا بھی دھیان رکھنا ہے وہاں پر سیدھا جاکے کھدائی بھی نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں جو بھی جیسے بھی گورنمنٹ کا ج آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کی کیا رائے ہوگی اس کے لیے آپ کے حساب سے کیا کرنا صحیح رہے گا کیا کرنا چاہیے ریجر کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو میں مجھے یہ اپ ڈیٹ دینا تھا ملوں گا نئی ویڈیو میں کسی نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ جہل